موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبدو داستان آئیے سنتے ہیں عبدو نابل فرار کے بعد قسط نمبر تیس موسیقی نیو یارک کے جی ایف کینیڈی ائرپورٹ پر پی آئیے کا جہاز حسب روایت چھے گٹے لیٹ مہنچا تھا دونوں زندگی میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہے تھے گو کہ انہیں دورانے تربیت امریکہ سے متعلق بہت سی فلمیں دکھائی گئی تھی اور باتیں بتائی گئی تھی انہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کرنے نہیں جا رہے نہ ہی انہیں غیر قانونی طریقے پر یہاں پھیجا جا رہا ہے وہ تو ایک غیر ملک میں جا رہے تھے اپنے ملک کے آستینوں کے سامبوں کی تلاش میں ان کے میزبان ان کے استقبال کے لیے موجود تھے ان میزبانوں سے غیبانہ تعارف انہیں میجر قانونی نے پاکستان میں کروا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ نہ صرف ان کی رحمبائی میں سوامی مہاراج کے آشرب کی طرف کریں گے بلکہ دیارے غیر میں ان کی ہر ممکن معاملت بھی کریں گے ایمیگریشن اور کسٹم کے مراحل بڑے جان لیوا تھے اس لیے نہیں کہ ان کی حیثیت غیر قانونی تھی بلکہ محض اس لیے کہ ان کا تعلق ایک ایسے ملک سے تھا جس کے باشندوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا امریکیوں کی عادت بن چکی تھی خود ان کے ہم مطنوں کی حرکات بھی ایسی تھی کہ اب گندم کے ساتھ جو بھی بسنے لگا تھا امریکیوں نے سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھنا اور ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا شروع کر دیا تھا ان سے بھی یہاں الٹے سیدھے سوالات کیے گئے اور ان کے مختصر سے سامان کے بھی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی یہ لوگ ایک ایک چیز کو اس طرح اُلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اس بات کا یقین ہو کے یہاں سے ضرور کوئی غیر کا نونی شے برامت ہوگی میرا نام سلیم ہے گندمی رنگت اور لمبے قد کے ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا اس نے اپنے ہاتھ میں ان کے ناموں کا ایک ہولڈنگ پکڑ رکھا تھا اور اسے فلائٹ سے آنے والے ہر مسافر کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا میں عابد ہوں اور یہ میرا ساتھی ہے سلمان شیرالم نے اپنا اور بشیر کا تعارف کرایا اس درمیان سلیم کا دوسرا ساتھی بھی وہاں آ گیا جس کا تعارف اس نے تاہر کے نام سے کروایا تھا میز بانوں نے ان کے دونوں بیک تھام لیے اور انہیں پارکنگ تک لے آئے جہاں انہوں نے کار پارک کی ہوئی تھی امریکہ ان کے لیے ایک نیا جہان تھا یہاں کی کائنات ہی مختلف تھی نیو یارک کیا تھا لوگوں کا تیرتہ سمندر اس سمندر میں زمانے بھر کے رنگ جمع تھے رنگ رنگ کے لوگ نسل نسل کے لوگ ایک دوسرے سے لا پرواہ بے تعلق اپنے اپنی دھن میں مگن انسانوں کے اس سمندر میں بہتے چلے جا رہے تھے یہاں سب جلدی میں تھے کسی کو آنے کی جلدی تھی کسی کو جانے کی جلدی لوگ چلنے سے زیادہ بھاگ رہے تھے سب ٹرین سے نکل کر تیزی سے سیڑیاں اترتے اور بھاگے چلے جاتے ہیں کار کھڑی کر کے وہ تیز قدموں سے پھاگتے چلے جا رہے تھے دن یا رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب یہاں زندگی رکھتی ہو دن اور رات میں ان لوگوں کے لئے کوئی فرق نہیں تھا یہاں زیادہ ارزاں اور سستی زندگی اور کہیں نہیں تھی مانچ ڈالر کے لئے کسی کو بھی مار دینا ان کے لئے پائیں ہاتھ کا کام تھا یہ لوگ جانوروں کو تکلیف میں دے کر تڑپ اٹھتے ہیں اور واویلہ کرتے ہیں سڑکوں پر آ جاتے ہیں لیکن انسان یہاں کے گلی کچوں میں کلے مکوڑوں کی طرح زندگی بس کر رہے تھے اور کسی کے کانوں پر جو نہیں ریکھتی تھی یہاں کے فاس فوڈ ریسٹ ریسٹو رانوں پر ایک ایک دن میں اتنا اناج ضائع کر دیا جاتا تھا جس سے آدھی دنیا کے بھوکوں کا پیٹ پھر سکتا تھا لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی اس شہر میں جہاں ہزاروں ٹن خوراک کے دھیر روزانہ سایہ کر دیے جاتے تھے اس شہر میں گلدگی کی اٹھیروں سے انسان خوراک تلاش کر کے اپنے پیٹ کا دوزک تھڈا کرتے تھے کیا وہ زندگی کے ساتھ اتنی تیزی سے چل پائیں گے یہ تھا وہ پہلا سوال جو بے اف وقت دونوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا کچھ بھی ہو انہیں مار کا سر کرنا تھا سلیم اور تاہیر ان کے مددگار تھے ان دونوں کے متعلق واضح ہدایات مل چکی تھی اور ان کے لئے کسی بھی مرحلے پر جان کی بازی لگا سکتے تھے پانچھے روز تک وہ انہیں نویارک کے مختلف مدروں میں کھوماتے رہے دونوں نے یہاں آتے ہی ہندووں کا روپ دھار لیا تھا لیکن خود کو پاکستانی ہندو ظاہر کیا تھا آٹھ دس روز بعد ان میں اعتماد پیدا ہونے لگا اس درمیان انہیں ٹرینوں کی ذریعہ سفر کرنے ٹیلی فون کرنے اور مختلف سٹور سے سودہ سلف خریدنے کی تربیت حاصل ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے کام کے لئے تیار تھے ایٹ لانٹک سٹی سمندر کے کنارے آباد ایک خوبصورت شہر تھا نیو یارک اور نیو جرسی کے درمیان واقعی شہر میں دنیا بھر کے سیاہت کیلئے آتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہاں کا سمندری ساحل تھا جہاں لذت کام و دہن کا مکمل سامان ویسر تھا دوسری اہم وجہ یہاں کے جوے خانے تھے یہ پورا شہر اپنے جوے خانوں کے سر پر آباد تھا یہاں دن راج جوہ کھیلا جاتا تھا شراب نوشی ہوتی تھی اور دنیا کا کیسا بھی ذوق رکھنے والے جنسی بریزوں کے لیے یہاں جنسیت کا مکمل سامان موجود تھا نزدیکی شہروں نیو یارک فلاڈلفیا ڈیلاویر سٹیٹ پیلسلمینیا واشنٹن نیو جرسی نیو آر پلینڈ اور جرسی سیٹی سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں بسوں کی ذریعے یہاں جوہ کھیلنے آیا کرتے تھے آرام دے اور لگسری بسوں کی ذریعے یہ سروس انجواریوں کی مفت سیر تھی نزدیکی شہروں سے ہر روز خصوصاً ویکنڈ پر ان جوہ خانوں کی بسیں اور جواریوں کو یہاں تک مفت لاتی اور پھر لے کر جاتی تھی ان جوہ خانوں میں جوہ کھیلنے والوں کو پھانسلی کی ترغیب و تحریص کے لیے بے شمار جال یہاں کے یہودی مالکوں نے بچھا رکھے تھے جن کی طرف امریکہ کے پوڑے جوان بچے سب بھی کھیجے چلے آتے تھے یہ لوگ بھری جیبوں میں یہاں آتے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے لیکن ان کی پیشانیوں پر کبھی ندامت کے قطرے خنمودار نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ آج صرف زندگی جینے کے قائل تھے کیونکہ یہ تل پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے کل کے لیے کوئی روپ بھی نہیں پار رکھا تھا یہاں زیادہ تعداد ان نوجوان کالے رنگ کے باشندوں کی تھی جن کی زندگی کا مقصد ایک دن کے لیے منشاعت کا حصول اور اس کے لیے وہ ہر غیر قانونی حرکت کو جائز سمجھتے تھے ایٹلانٹک سٹی ہوتلوں ڈیسٹورانوں کیسینوں کا شہر تھا یہاں رہائش رکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا اشیاء ضرورت بھی شہر کی طرز زندگی کے حساب سے مہنگی تھی یہاں کا رہن سہن بھی اس طرح کا مہنگا تھا اس لیے اسے تماش بینوں کا شہر کہا جاتا تھا سوائے اس کے قادیم باشندوں کے اور کوئی یہاں گھر بدانے کی حمد نہیں کرتا تھا یا پھر وہ لوگ تھے جن کے کاروبار یہاں لگتے تھے سلیم اور تاہر نے چند روز پہلے ہی تاج محل نامی ایک کسینوں کے نسدیک ایک چھوٹی سی دکان خریدی جہاں وہ ایشیاء مالک کی بنیوی چیزیں فروخت کرتے تھے اس دکان پر موٹی لال اور کلاش فرما نامی دونوں جوان اگلے ہی روز ملازم ہوئے تھے یہ دونوں شیر علم اور بشیر تھے دونوں کی رہائش کا مسئلہ بھی ان کی مالکوں نے حل کر دیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ ہی اپنے اپارٹمنٹ پہ ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا جہاں وہ بڑے اجمنان سے زندگی بس کر رہے تھے اس شہر میں آنے والوں میں زیادہ تعداد ایشیاء مالک کے باشندوں کی ہوا کرتی تھی خصوصاً مشرقِ بیجید کے لوگ یہاں زیادہ تعداد میں آیا کرتے تھے ان کی آمد کا مقصد پہلے تو یہاں جوہ کھیلنا اور آیاشی کرنا ہی رہا ہوگا لیکن گزشتہ دو سال سے ان کی دلچسپی کا ایک اور سامان بھی یہاں موجود تھا یہ تھا سوابی مہاراج کا آشرف یہ سوابی مہاراج مفقوق الفطرت قوتوں کا مالک تھا اور یہاں آنے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے سوابی مہاراج بھارت کا باشندہ تھا لیکن اسے امریکی گرین کارڈ کی سہولت بھی حاصل تھی اس کا یہاں آنا مہینوں بعد ہوتا تھا کبھی یورپ میں کسی ملک میں اور کبھی یہاں امریکہ میں اس کی غیر موجود کی میں اس کے مقامی امریکن چیلے اور چیلیاں آشرف کے نگران ہوتے اور اس کے معاملات کو چلاتے مہاراج سوامی کے ہر آشرف میں اس کے جانشین بھارتی ناگرک موجود ہوتے تھے یہ لوگ بھارت سے یہاں آ کر آشرف کا اس کی غرب موجودگی میں چارچ سبھالتے تھے بھارت سے یہاں آنے والے مختلف سفارتی مشنوں کے لوگ بھلے بھارت میں سوامی جی کے درشن کبھی نہ کریں لیکن یہاں آ کر انہیں ماتھا ٹیکے بغیر واپس نہیں جایا کرتے تھے یہ بات تو وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ لوگ بطور خاص سوامی مہاراج کے درشن کیوں کرنے آتے ہیں سوامی مہاراج کے چیلوں میں یوں تو ہر طرح کے ناگریک شامل تھے بھارتی سفارتکاروں کی بڑی تعداد ان کے درشنوں کو آتی رہتی تھی یہ سفارتکار زیادہ تعداد میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے تھے جنہیں اس سے زیادہ محفوظ اس ترقی آفتہ ملک میں اور کوئی نے ہی مل سکتا تھا آج بھی بھوبت لال ان کے درشنوں کو آیا تھا کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ سوامی مہاراج آج آشرم پدھاریں گے وہ قریباً تین ماہ بعد واپس لوٹے تھے بھوبت لال کہنے کو تو بھارتی سفارت خانے میں افسر کے عہدے پر فائز تھا لیکن پاکستان انٹیلیجنس کو معلومات حاصل کرنے کے مطابق وہ راہ کا تربیت یافتہ افسر تھا جسے سفارتکار کے روپ میں ایک خاص مشن پر حال ہی میں یہاں بھیجا گیا تھا اس سے پہلے بھوبت لال یہی کام کینیڈا میں کرتا رہا تھا اور وہاں بڑی کامیابی سے اپنا کام مکمل کر کے اب وہ امریکہ آ گیا تھا کیونکہ اس کی امریکہ میں زیادہ ضرورت محسوس کی جارہی تھی بھوبت لال نے اپنی گاڑی آشرم کی کسی پارکنگ میں جہاں پہلے ہی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی پارک کی اور دھیری دنے چلتا آشرم کی مین بلڈنگ کی طرف آ گیا تمام لوگ ایک بڑے دروازے سے آشرم میں داخل ہوتے تھے جبکہ بھوبت لال اس سے مولی کا ایک چھوٹے سے دروازے جس پر سٹاف اونلی لکھا ہوا تھا اندر داخل ہو گیا دروازے سے لگے پہلے دار نے اس کی شکل پر نظر پٹے ہی نظریں جھکا کر اسے پرنام کیا اور ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے اس کی رہنمائی ایک خاص کمرے کی طرف کی یہاں دو رویا دروازہ کی طوروں میں کمرے بنے تھے جہاں بزاری بظاہر آشرم کے سٹاف کے لوگ رہتے تھے ایک کونے میں بنے کمرے کا دروازہ اس نے آہستہ سے کھٹ کٹایا اس کے دروازے پر دستک دینے کے مخصوص انداز کو شاید اندر کسی نے محسوس کرتے ہوئے دروازے کو اندر ہی ریموٹ کنٹرول سے کھولا تھا کمرہ زب باہر سے بظاہر عام سا لگتا تھا اندر سے ایک لکسری اپارٹمنٹ کا نقشہ پیش کر رہا تھا جس کے ایک کونے میں آرامدے اور قیمتی فوم کے سوفوں میں سے ایک پر سوامی مہاراج پر آجمان تھے جبکہ دوسرے سوفے پر ایک ڈھلتی عمر کا سیکھ بیٹا تھا جس نے اپنے سر پر نیلے رنگ کی گول پگڑی باندھ رکھی تھی اور داڑی کے بالوں کو خصاب سے سیاہ کر کے بہت زور سے اس طرح کسکر باندھ رکھا تھا کہ اس کا مو بھی داڑی کے بالوں کے ساتھ کھچا ہوا نظر آتا تھا یہ نیو جرسی گردوارے کا سابقا سیج سیکرٹری جسور سنگھ تھا جسور سنگھ کو امریکہ میں رہتے ہوئے بیس سال ہونے کو آئے تھے اور دس بارہ سال پہلے بننے والے اس گردوارے پر وہ اب تک عملن قابض رہا تھا گردوارے کی کمیٹی کا انتخاب ہر دو سال بعد ہوتا تھا اور ہر دفعہ وہ کامیاب ہو جاتا تھا لیکن گزشتہ دو سال سے اس کا ستارہ گردش میں آیا ہوا تھا اس کے گردوارے پر بھی خالستان نواز سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا امریکہ میں گزشتہ تین چار سال سے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی پنجاب سے نوچوان اپنی جانے بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو پولیس کے ظلم و ستم سے تنگ آکر امریکہ پہنچے تھے اور اب یہاں اپنے آزاد بلک خالستان کے لئے سرکر میں عمل تھے خالستان نواز تحریک نے بھارتی پنجاب میں بہت زور پکڑا ہوا تھا اور آئے دن یہ لوگ بھارتی فون سے ٹکر لیتے رہتے تھے اب خالستان تحریک ساری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سکھ بڑی تیزی سے اس تحریک سے وابستہ ہو رہے تھے اس تحریک کا گھڑ غیر مبالک کے گردوارے تھے سکھ اپنی مذہبی روایات کے مطابق گھمتے کے آخر دو دن لازمان گردوارے جایا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے بیشتر سماجی کام گردواروں ہی کی مرہولیں منت تھے اس طرح گردوارے کی سکھوں کی زندگی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی یہ گردوارے اب خالستان نواز سکھوں کے پرچار کا مرکز بن گئے تھے یہ لوگ گردواروں کی آرڈ میں اپنے مذہب اور خالستان کا پرچار کرتے تھے اور پنجاب میں سکھوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی فوج کے مظالم سے اپنے ہم مذہبوں کو آگاہ کرتے تھے جس سے مقامی سکھ آبادی میں بھارت کے خلاف نفرت پھیلتی تھی امریکن میڈیا میں بھی بھارت کے خلاف قبریں آنے لگی تھی جس سے بھارتی حکومت کے نام نحاظ سیکلر ازم اور بھارتی جمہوریت کی قلی کھلنے لگی تھی راہ اب ایک خصوصی پلان کے سہت میدان میں اٹھ لی تھی جس طرح بھی ممکن ہو گدواروں پر بھارت نواز سکھوں کا قبضہ کروا کر وہاں سے خالستان نواز سکھوں کو نکال باہر کیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا مہاد سنبھال لیا تھا جس میں ان سکھوں کی زبانی پاکستان کے خلاف پر چار اور پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کرنا شامل تھا تاکہ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکے کہ مقبوضہ کشمیر اور خالستان میں جلنے والی تحریک آزادی دراصل پاکستان کی سپانسرٹ تحریک تخریب کاری ہے سوامی مہاراج اس میدان میں خود اترے تھے اس سے پہلے وہ ایسے کام اپنے ماتہتوں سے ہی کروایا کرتا تھا لیکن اب بھارتی حکومت خاطرخواہ نتائج کی حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پر دلی نظر آ رہی تھی جسوت سنگھ کی یہاں آمد بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کیا حال ہے بھوبت رائے ابھی تک تم مرے نہیں سالے اتنی شراب پینے اور عیاشی کرنے کے بعد بھی تو جن کے تو ہی دکھائی دے رہے ہو کون سا توفہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ سوامی مہاراج شاید بھوبت رائے کا پرانا شناسہ تھا دونوں خاصے بے تکلف دکھائی دے رہے تھے مہاراج آپ کی کرپا ہے سب آپ کا ہی دیا ہوا ہے ہم تو آپ کا جھوٹا کھانے والے ہیں بھوبت رائے نے بے شرمی سے داد دکھالتے ہوئے چھوٹ کر اس کے پہنچ ہوئے اسے جانتے ہو انہیں کون نہیں جانتا سوامی مہاراج بھوبت رائے نے اس کی طرف دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ بات کر نمسکار کیا اب اپنے لوگوں کے ہوتے تمہیں کس بات کی کمی ہے بھوبت رائے جب جسمن سنگھ تو تجھے سے شیطانی دماغ اکٹے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ کر سکے کتنے شرم کی بات ہے آخر کمی کس بات کی ہے سوامی مہاراج نے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا سوامی مہاراج کمی تو صرف مایہ کی ہے آپ جانتے ہیں اس دیش میں ڈالر کے بغیر تو ماں پچے کو نہیں پہچانتی اس مرتبہ جسمن سنگھ نے جواب دیا سوامی نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ چھوٹی سی میز پر رکھا بریف کیس کھٹاک کی آواز سے کھولا اور ڈالروں کی پانچ گھٹیاں اس طرح باری باری پھینکی جیسے کتے کی طرف ہڈی پھینکی جاتی ہے جسمن سنگھ نے ندید کتے کی طرح انہیں جھبٹ کر اپنے سامنے رکھ لیا دیکھ اب جسمنے اس مرتبہ سٹیج تیرے قبضے میں آنا چاہیے اگر اس مرتبہ بھی گریوال گردوارے پر قابض ہو گئے تو سالے یاد رکھنا تیری ہڈیوں کا سرما بنوا دوں گا تو یہ جانتا ہے کہ تیری تینوں لڑکیاں بھارت میں ہمارے پاس یہر غمال ہیں سالے گفتے کے پلے مجھے اپنا یورپ کا دورہ چھوڑ کر تیرے لیے یہاں آنا پڑا سمجھا تو سوابی نے جسمن سنگھ کو گالیاں دیتے ہوئے کہا جسمن سنگھ اس طرح بے غیرتی سے اس کی گالیوں پر داعت نکال رہا تھا جیسی اسے گالیاں نہیں بلکہ کی شکر مل رہا ہو اور ہاں اسے پہچان لے اس نے بھوپت رائے کی طرف اشارہ کیا اب یہ تیرا باس ہوگا اس کا ہر حکم ماننا ہر قیمت پر سالے ذرا چوچا کی تو یاد رکھنا